اسرائیل اور حماس کے بیچ لمبے سمیں سے جنگ جاری ہے اسی بیچ اسرائیل کی پردھان مندفری بینجامن نتنیاہو کا بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ بندگوں کی رہائی کے لیے گازہ میں جنگ ختم کرنے کی حماس کی مانگ کے آگے سمرپن کرنا اسرائیل کے لیے بھیانک ہار ہوگی بینجامن نتنیاہو کی کیابنٹ نے اسرائیل میں الجزیرہ کے سنچالن کو ارسائی روپ سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے سماچہ ایجنسی روائٹرز کی رپورٹ کے انساء اسرائیلی کیابنٹ نے کہا کہ الجزیرہ نے راستر سرکشہ کو خطرہ پیدا کیا ہے نتنیاہو نے کہا کہ الجزیرہ کے سماداتاؤں نے اسرائیل کی سرکشہ کو نقصان پہنچا ہے اور اسرائیلی ڈیفینس فورس کے سینکوں کے خلاف بھڑکایا ہے اب سمیں آگیا ہے کہ حماس کے مکپتر کو ہمارے دیش سے باہر نکال دیا جائے انہوں نے کہا کہ بھڑکاؤ چینل الجزیرہ اب اسرائیل میں بند کر دیا جائے گا سرکاری بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کی سنچار منتری نے ترنت کاروائی کرنے کے لیے ایک آدیش پر ہستاکشر کیے ہیں لیکن اس قدم کا سمرتن کرنے والے ایک سانسد نے کہا کہ الجزیرہ اس فیصلے کو عدالت میں چنوٹی دے سکتا ہے سرکاری آدیش کے انسار اسرائیل میں الجزیرہ کی کاریالیں بند کر دیے جائیں گے اس کے پرسارن اکرن جب تکڑ لیے جائیں گے اور چینل کو کیبل اور سیٹلائٹ کمپنیوں سے کار دیا جائے گا کمپنی کے ویب سائٹیں بھی بلوک کر دی جائیں گے آپ کو بتا دے کہ الجزیرہ کی قطر سرگار دوارہ فنڈنگ کی جاتی ہے الجزیرہ گازہ میں ہماس کے خلاف اسرائیل کے سینے ابھیان کی لگاتار آلوچنا کر رہا ہے یہ قدم ایسے سمیں اٹھا گیا ہے جب قطر ید ویرام اور بندگوں کی رہائی کے لیے سمجھوتا کرنے کا پریاز کر رہا ہے جسے گازہ میں لڑائی رکھ سکتی ہے پشلے مہینے اسرائیل کی سنسد نیسچ نے ایک کانون کو منظوری دی تھی جس کے تحت اسرائیل میں ویدیشی سماچہ نیٹ ورک کو استعی روپ سے بند کرنے کی عنومتی دی گئی تھی جنیراسٹریس سرکشہ کے لیے خطرہ مانا جاتا ہے اور اسی ویچ اب اسرائیل اور فلسطینی شیطروں میں الجزیرہ پرمکھ والد اومیری نے اسرائیلی کیابنٹ کے فیصلے کو خطرناک بتایا ہے کمپنی نے کہا کہ انرنے پیشیور ویچاروں کے بجائے راجنیتی سے پریہ رہت تھا انہوں نے کہا کہ الجزیرہ کی کانونی ٹیم اسرائیلی سرگار کے فیصلے کو چنوٹی دینے والی یاچکہ کی تیاری کر رہے ہیں اسرائیل کے پردان منٹری بن جامن نیتنیاہو کی سرگار نے یہ آدیش ایسے وقت دیا ہے جب قطر گازہ میں یود کو لے کر اسرائیل اور حماس کے بیس سنگش ویرام سمجھوتے میں مدد کر رہا ہے اسرائیل کے اس آدیش کے تحت پریسارن اپ کرنے کو جبت کیا جائے گا چینل کی ریپورٹ کے پریسارن کو روکا جائے گا اور اس کی ویب سائٹ کو افرد کیا جائے گا مانا جا رہا ہے کہ یہ پہلی بار ہے جب اسرائیل نے کسی ویدیشی سماچار سنستان کے کامکاج کو روک دیا ہے الجزیرہ جو کہ سات اکٹوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے لگاتار یود کی خبریں پریسارت کرتا رہا ہے یود میں ہتاہتوں کی زمینی ریپورٹنگ سائٹ الجزیرہ کی عربی شاکھا اکثر حماس اور شیطر کے انعیاتنکوادی سموہوں کے ویڈیو بیان جاری کرتی ہے جس کی نیتنیاہو سرگارڈ نے کافی آلوچنا کی ہے